اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو رات کے دہائی اسے میں اٹھنا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے دو رکعتماس نفل صلاة الطعبہ و صلاة الحاجات کی نماز پہنی ہے اس کے بعد آپ کو درود ابراہیم اول آخر پڑھنا ہے پہلے لا الہ الا انت سبحانکہ انی انتو من الظالمین کی ایک تذبیر اور دوسری تذبیر استغفر اللہ اللہ دی لا الہ الا والحیو القیوم واتوب الیہی کی ایک تذبیر پڑھنا ہے پھر اس کے بعد جس جس انسان نے میرا دل دکھایا ہے جس انسان نے مجھے دکھی کیا ہے یا اللہ سب کے میں نے تیری رضا کے لئے معاف کر دیا تو بھی مجھے معاف کر دیا اور راضی ہو جا اور اس کے بعد آپ کے جو بھی پریشانی ہے جو بھی حاجات ہے اللہ سبحانہ وآلہ کے سامنے پیش کرے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وآلہ آپ کی ہر دعاوں کو قبول فرمائیں گے اور انشاءاللہ یہ کام آپ کو ہر رات کرنا ہے اس رات سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ آپ کی سارے بیڑے کام بن جائیں گے جو بھی رکاوٹیں ہیں جو بھی پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و کرم سے اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا ہے ہم سب کی ساری دعاوں کو قبول منظور فرمائیں آمین